وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنسَى اور جو کچھ بھلے کام کرے گا جو کوئی اچھے کام کرے گا مرد ہو یا عورت وَهُو مُؤْمِنْ اور وہ ہو مسلمان یعنی جو مسلمان اچھے کام کرے جس کا عقیدہ درست ہو فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا مرد ہو یا عورت اگر مومن ہے اور اچھے کام کرے گا تو جنت نصیب ہوگی جو بھی اچھے کام ہوں گے اس کا انہیں اچھا بدلہ ملے گا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا مو اللہ کے لیے جھکا دیا یعنی اللہ کی فرمبرداری اختیار کی اور اخلاص اختیار کیا وہ وہ محسن اس حال میں وہ نیکی کرنے والا ہے جو شخص مومن ہے اور نیکوکار ہے اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةَ اور وہ ابراہیم کے دین پر چلا جو ابراہیم ہر باطل سے جدہ تھے ابراہیم علیہ السلام کا دین آپ کی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے موافق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں داخل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خصوصیات اس کے علاوہ اور ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری شریعت حضور کی شریعت میں داخل ہے اور اس کے علاوہ حضور کی شریعت میں اور خصوصیات بھی ہیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنے سے ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباہ حاصل ہوتا ہے چونکہ یہودی، عیسائی، مشرقین، عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند کرتے تھے اور سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں تو فرمایا گیا کہ دین ابراہیمی تو وہ دین ہے جو پیاراقہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِیفَةَ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلا جو ابراہیم ہر باطل سے جدہ تھے ایسا شخص سب سے اچھا ہے اور اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاہِيمَ خَلِيلَ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرہ دوست بنایا خلیل کے معنی گہرہ دوست خلت صفائے مودت اور غیر سے انقطاع کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف انسان متوجہ ہو غیر کی طرف وہ توجہ نہ رکھے اور محبت میں وہ کامل ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اعصاف رکھتے تھے اس لئے آپ کو خلیل کہا گیا ایک قول یہ بھی ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقص نہ ہو یہ معنی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں حضرت صدر الافادل مولانا نیم الدین مراد آبادی علی رحمہ جو آلہ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں آپ تفسیر خزان و عرفان میں لکھتے ہیں تمام انبیاء کے جو کمالات ہیں سب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو طاقت جو قدرت جو موجزات جو تصرف کا اختیار جو شان و عظمت عطا فرمائی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور اس کے علاوہ اور وہ وہ کمالات عطا فرمائے جو کسی کو عطا نہیں فرمائے بلکہ آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جسے جو ملا حضور کے وسیرے اور حضور کے صدق ملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیل بھی ہیں جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں جیسا کہ ترمیزی شریف کی حدیث میں ہے پہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ فخرن نہیں کہتا آگے شاعت فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّمْ مُحِيطَوَ اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے اور ہر چیز اللہ کے علم اور قدرت کے احاتے میں ہے اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے سور نساء کا اٹھارم رکو مکمل ہوا اس رکو میں جو ہم نے نصیت سمات کی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھری 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 موسیقی